سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان گراؤنڈ میں جلسہ گھاف رام کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے جسس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے کیس کی سماعت کی دن بھر کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ساتھویں جائزہ مذاکرات دوہا میں ختم ہو گئے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف نے ایک ارب ڈالر کی قسط جارک کرنے کا معاملہ پیٹرول مہنگا کرنے سے مشروط کر دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی شرط پر ٹٹ گیا وزیر داخلہ رانا اشتناولا نے کہا کہ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے درختوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے کی ذمہ دار حکومت نہیں سپریم کورٹ ہے ہم نے انہیں روکا ہوا تھا جب سپریم کورٹ کے موزز بینچ نے انہیں اجازت دی تو اس کے بعد ہم نے ان کو روکا نہیں ہے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے سپریم کورٹ کا حکم مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پشاور موٹر وے پر جلسہ نہیں کروں گا ڈی چوک ہی جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک حکومت اسمبلیہ تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کا اعلان نہیں کرتی مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی طاقت کی پالیسی کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے محبوبہ مفتی نے حریت رہنما یاسن ملی کی سزا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ایک سی افسی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا دی گئی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ جس سپریم کورٹ نے حکم دیا اس کے بعد شہر میں آگ لگی اب وہ عدالت سو گئی ہے چیف کمیشنر آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزم نظیر تارر نے کہا آج ہم سب کو یاسن ملک کے لیے کٹھا ہونا چاہیے تھا لیکن منان خان کرسی کے لیے ملک کو انتشار میں ڈال رہے ہیں اسلام آباد میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے